ایوان وزیر اعلیٰ میں صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ چجاو رحمان نے صوبائی وزیر رانہ صنعاللہ خان اور صوبائی سیکیٹری خزانہ تارک باجوا کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ایک متوازن بجٹ ہے جس کا کل حجم 8 کرب 97 ارب 56 کروڑ اور 90 لاکھ ہے صوبائی وزیر نے بتایا کہ بجٹ میں جاری اخراجات کا کل تقمینا 6 کرب 7 ارب 56 کروڑ اور 90 لاکھ ہے جبکہ ترقیاتی کاموں کے لیے 290 ارب مختص کیا گئے ہیں صوبائی وزیر خزانہ کے مطابق حالیہ بجٹ گزشتہ بجٹ کی نسبت 14 فیصد زیادہ جبکہ ترقیاتی تقمینا گزشتہ سال کی نسبت 16 فیصد زیادہ ہے میاں مشتبہ چجاو رحمان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے اخراجات میں 30 فیصد کمی جبکہ دیگر سرکاری محکموں کو اخراجات 15 فیصد کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ تعلیم پر صوبے اور اصلہ کے تمام جاری منصوبوں اور ترقیاتی اخراجات ملا کر 244 ارب روپے خرچ کیا جائیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ طوانائی شعبے میں 20 ارب 43 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کو فرہم کیا جائیں گے جبکہ خواتین کے لیے 25 ارب مختص کیا جا رہے ہیں تاہم نئی سنت کے قیام کے لیے 5 ارب مختص کیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمی قنون اپنے منشور کے مطابق تنخواہ کم از کم 15 ہزار کرے گی تاہم پہلے مرحلے میں 10 ہزار کی جا رہی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10 فیصد اضافہ کیا گیا ہے ہم بتدریج گریجولی اس کو انکریز کرتے ہوئے 15 ہزار تک لے کے جائیں گے تو یہ ہم نے اس کی شروعات پہلے بھی ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس کی شروعات ہے کہ کل ہم نے اس کو جو ہے جو ناؤنس کیا دس ہزار منیمم یہاں پہ ایک مسدور کی تنخواہ ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ہم بڑھاتے ہوئے جو ہے 15 ہزار تک لے کے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ امیر علاقوں میں دو کنال سے چار کنال کے گھروں پر ایک بار پانچ لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا گیا ہے جبکہ چار سے آٹھ کنال تک کے گھروں پر ایک بار دس لاکھ اور آٹھ کنال سے بڑے گھروں پر ایک وقت پندرہ لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا گیا ہے اس طرح پانچ ملے کے گھروں پر ٹیکس کی چھوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے تاہم سرکس، فیشن اور میوزیکل شوز پر ڈیوٹی 65 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد کر دی گئی ہے تاہم فیشن ڈیزائنرز، سیکیورٹی ایجنسی اور ٹور آپریٹر پر ٹیکس آئیت کیا جا رہا ہے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے پوچھا گئے سوال کے جواب میں رانہ سناؤلہ خان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے قومی کمیشن تشکیل دیا جائے گا صوبے اس طرح سے نہیں بنتے جس طرح سے وہ بنانے جا رہے تھے دنیا میں نئے صوبے بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کا ہمسائیہ ملک ایڈیا ہے اس میں ایک نیشنل کمیشن جو ہے وہ فارم ہوتا ہے جس میں بہت ہی قابل ترین لوگ اس قوم کے جس میں پولیٹیشن بھی جس میں ریٹائر ججز بھی جس میں بیروکریٹس بھی وہ لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی بڑی تسلی کے ساتھ اور بڑا وقت لے کے ان چیزوں کو پر غور کرتے ہیں مسلم لیگ کاف کی جانب سے پنجاب کے بجٹ کو زبانی جمع خرچ قرار دیا گیا ہے جبکہ کاف لیگ نے پانچ مرلے کے گھروں پر ٹیکس آئیت کرنے کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ بھی کیا ہے کیمرمن محمد تارک کے ساتھ علی اکبر ایوان وزیراعلا